موسیقی اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا رائل سینہ ڈائلوگ کانفرنس جغرافیہ سیاست اور جغرافیہ اقتصادی امور پر ہوں گے مباحثے تیارے اس تشیر کے لیے سوشل میڈیا کا کر رہی ہے بھرپور استعمال پارٹی کارکنوں سے کے ٹی آر کا خطاب شہروں ترقی کے لیے تیارے اس کے دور میں کوئی ٹھوس اقدام نہیں تمکمار ریڈنگ کا الزام بلدی انتخابات میں کانگریس کے شانداد مظاہرے کا دعوی دونوں تیلگو ریاستوں میں سکرانتی کی دھوم نائب صدر جمہوریہ ونکیا نائیڈو گورنر تملیسائی اور چیف منسٹر کے سیار نے دی مبارک بات ناظرین آداب دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل جغرافیہ سیاست اور جغرافیہ اقتصادیات پر ہندوستان کی اہم عالمی کانفرنس رائل سینہ ڈائلوگ آج شروع ہو گئی اب سے کچھ دیر قبل وزیر عاظب نرندر موڈی نے اس کا آغاز کیا اس تین روزہ اجلاس میں روس، ایران، آسٹریلیا، مالدی، جنوبی افریقہ، اسٹونیا، چیک جمہوریہ، ڈنمارک، ہنگری، لیٹوویا، ازباکستان اور یوروپی یونین سمیت بارہ ملکوں کی وزیر خارجہ شرکت کر رہے ہیں یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے ٹیاریس کے ورکنگ پرسیڈنٹ کے تارک رامراؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں سکرانتی کے بعد اپوزیشن پارٹیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ روان بلدی انتخابات میں ٹیاریس پارٹی شاندار کامیابی کے ساتھ تمام بلدیات گلابی پرچم لہرائے گی کہ ٹیار نے کہا کہ سماجی رابطے میں ٹیاریس بہت آگے چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں ٹیاریس کو گیارہ لاکھ فالاورز ہے ان سب کو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کے سمرات پہنچانے کے لیے حکومت سنجید اقدامات کر رہی ہے تلنگانہ بھون میں سوشل میڈیا اور کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ٹیار نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ٹیار نے واضح کر دیا کہ گزشتہ کانگریس دور سے زیادہ ٹیاریس دور میں بلدیات کو رقم مختص کی گئی ہے شہروں اور ٹاؤنز کی ترقی کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کر رہی ہے انہوں نے بی جے پی کے صدر کے لکشمن پر بھی شدید تنقید کی تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس دور اقتدار میں ہی شہروں اور ٹاؤنز کی ہماجہتی ترقی ہوئی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ٹیاریس کے چھے برسوں کے دوران شہروں میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شہروں کی سڑکیں خستہ حالی اور عدم توجہی کا شکار ہوئی ہے اس کے علاوہ شہری عوام کے مسائل پر ٹیاریس حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اتم کمار ریڈی نے دعویٰ کیا کہ بلدی کے انتخابات میں کانگریس پارٹی مکمل اکثریت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بلدیات پر اپنا فیصلہ اپنا قبضہ جمعے گی بی جی پی کے قومی ورکنگ پرسیڈنٹ جی پی نڈا بائیس جنوری کو پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے عمیت شاہ روامہ کے آواخر میں پارٹی صدارت سے سبک دوش ہو رہے ہیں جی پی نڈا ان کے جانشی ہوں گے نڈا کے انتخابات کے سلسلے میں بی جی پی کے سینئر قائد رادہ موہن سنگھ بہت جل اعلان کریں گے اس سے قبل ریاستوں میں پارٹی صدور کے تقررات عمل میں آئیں گے اس سلسلے میں اندھر پردیش اور تلنگانہ کے لیے بھی نئے صدور کا اعلان کیا جائے گا اندھر پردیش کی صدارت کے دور میں کنہ لکشمی نارائنہ پرندیشوری مانکیہ لاراؤ اور دیگر شامل ہے جبکہ تلنگانہ میں بی جی پی صدارت کی دور میں لکشمن سی رام چندر ریڈی اے پی جی تندر ریڈی بی کے ارونہ وہ دیگر شامل ہے کانگریس صدر سونیا گاندھی نے شہریت ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی انہوں نے وزیر عاظب نرندر موڈی مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں قائدین قوم کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے ان قائدین پر اپوزیشن کی شبیہ بگاڑنے کا الزام آئد کیا سونیا گاندھی نے کہا کہ بی جی پی قائدین اپوزیشن کے تعلق سے منمانی اور بے بنیاد الزامات آئد کر رہے ہیں سونیا گاندھی بیس اپوزیشن پارٹیوں کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھی یہ اجلاس شہریت ترمیمی قانون کے خلاف منعقد کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ان آر سی ان پی آر کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں کا احتجاج بدستور جاری رہے گا سکرانتی تہوار کے موقع پر ناپسدر جمہوریہ ایم ونکہ نیڈو نے عوام کو مبارک بات دی وہ سکرانتی تہوار چندائی میں اپنے اہل خاندان کے ہمراہ منع رہے ہیں آس صبح انہوں نے بھوگی کی آگ جلا کر تہوار کی شروعات کی اس موقع پر ونکہ نیڈو نے کہا کہ سکرانتی تہوار لوگوں میں خوشیہ لائے بھوگی کی آگ میں نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائے تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی صندرہ راجل نے اپنے ایک پیام میں تلگو عوام کو سکرانتی کی مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ تہوار سے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے چیف منسٹر کے چندر شکھر راؤ نے بھی سکرانتی کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ تہوار سب کے لیے خوشیہ لائے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گٹکری نے کہا کہ عالمی بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک نے خراب سڑکوں کی مرمت کے لیے اور سڑکوں پر تحفظ میں اضافے کے لیے سات ہزار کروڑ روپے منظور کیے ہیں انہوں نے دلی میں روڈ سیفٹی اسٹیک ہولڈر کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا گٹکری نے کہا کہ رہگیروں کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنانے کے تیہ حکومت کے عظم کو دھورایا گٹکری نے کہا کہ سڑک حادثات میں سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں حکومت سڑک حادثات پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اطلاعات اور نشریات کے وزارہ کے درمیان آج نئی دلی میں میٹنگ ہوئی بنگلہ دیش کے اطلاع کے وزیر ایچ محمود اس کے لیے دہلی پہنچے بنگلہ دیش کا سرکاری پروڈکٹر بنگلہ دیش بیٹر اور آکاشوانی کے ذریعے مواد ایک دوسری کو فراہم کرنا افتدہ کیا گیا دونوں فریقین نے مجیب الرحمن کی زندگی پر بنی فلم باہمی طور پر بنانے پر بھی مذاکرات کی دلی میں آئندہ اسمبلی چناؤں کے لیے آج نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نوٹفیکیشن کی اجرائی کے ساتھ ہی پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہوا امیدوار اکیس جنوری تک اپنے پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں بائیس جنوری کو پرچوں کی جانچ پڑتار ہوگی نام واپس لینے کی آخری تاریخ کی چوبیس جنوری ہے ستہ رکنی اسمبلی کے لیے آٹھ فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ بارہ فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی دلی میں تقریباً ایک کروڑ سینٹالیس لاکھ ووٹرز ہیں سکرانتی کے موقع پر آسمان رنگ برنگی پتنگوں کا دلکش نظارہ پیش کرتا ہے کیا بچے کیا بڑے سب پتنگ اڑانے میں مصروف رہتے ہیں لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خواہشات اور لطف اندوزی کے لیے پرندوں کی زندگیوں کا بھی خاص خیال رکھیں جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چینیس مانجے کا استعمال نہ کریں جو پرندوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو خاص کر چائنہ مانجے کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ اس طرح کے مانجے کے استعمال پر حکومت پہلے ہی پابن آئیت کر چکی ہے گریم ٹربونل نے اس طرح کے مانجے پر پابندیا آئیت کر دی ہے اب سے یہ سماس کی جاتی ہے کہ پرندوں کا خاص خیال رکھیں پرندوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اگر کہیں آپ کو زخمی پرندے نظر آئے تو آپ فوراں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے نو ایک سات دو پانچ ایک ایک زیرو زیرو پر جل اطلاع دیں اس کے علاوہ محکمہ جنگلات اور زو پارک کے عدداروں کو اس کی جانکاری دی آپ محولیات دوست بنتے ہوئے محولیات کے تحفظ اور پرندوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اب مختصر ہے مگر اہم خبروں کے تسلسل کا اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا رائل سینہ ڈائلوگ کانفرنس جغرافیہ سیاست اور جغرافیہ اقتصادی امور پر ہوں گے مباحثے تیاریس تشیر کے لیے سوشل میڈیا کا کر رہی ہے بھرپور استعمال پارٹی کارکنوں سے کے ٹی آر کا خطاب شہروں ترقی کے لیے تیاریس کے دور میں کوئی ٹھوس اقدام نہیں کتم کمار ریٹنگ کا الزام بلدی انتخابات میں کانگریس کے شانداد مظاہرے کا دعویٰ دونوں تلگو ریاستوں میں سکرانتی کی دھوم نائب جمہوریہ ونکیا نائیڈو گورنر تملیسائی اور چیف مینسٹر کے سیار نے دی مبارک بات